ہیلو اسلام علیکم ڈیسٹوینڈیس اس فرمان اللہ خان اب ہم جو ہیں میٹرنل نیوٹریشن کے سیکنڈ پارٹ پڑھتے ہیں اس یونٹ کا فرسٹ پارٹ جس میں ہم نے اس کے تین فور ابجیکٹیوز فرس فور ابجیکٹیو خور کیے ہیں اس کا ویڈیو لیکچر میرے چینل پہ موجود ہیں جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں دیا ہے تو وہی سے جا کر جو ہے آپ اس کا فرسٹ پارٹ پڑھ سکتے ہیں جس کو ہم نے انتہائی ایکسپلینیشن کے ساتھ ایزی کر کے آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو بنائی ہے تو پہلے آپ وہ پارٹ دیکھ لیں اس کے بعد جب آپ یہ دیکھ لیں گے تو اس لئے آپ کا جو ہے یونٹ جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا تو آج کے اس یونٹ میں جو ہے ویڈیو میں ہم یہ تین ابجیکٹیوز کور کریں گے کہ ہمارے پاس پریگننسی کے دوران رس فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پریگننسی کے دوران ویڈ گین کتنا ہوتا ہے ویڈ لاس ہوتا ہے اس کے بعد فیڈنگ ٹوینز کیا ہے اور ہمارے پاس پریگننسی کے دوران جو ڈائیبیٹیز ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے یا ڈائیبیٹک مدر کے لئے پریگننسی اور ڈیلیوری اور لیکٹیشن وغیرہ میں کون سے ایشوز کون سے پرابلم ہمارے پاس آتے ہیں اس کے بعد آئرن ڈیفیشینسی انیمیا پاکستانی اون میں ان کی پریویلنس کتنی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ تین اپجیکٹیوز کور کریں گے اچھا اب ہمارے پاس رس فیکٹر پریزنٹیڈ ایڈ ڈی آنسیٹ آف پریگننسی تو یہ ہمارے پاس نیوٹریشنل رس فیکٹر ہے پریگننسی میں تو نیوٹریشنل رس فیکٹر پریگننسی میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب پریگننسی کا آنسیٹ ہو یعنی میز وہ فیمل یا وہ گرل جو ہیں وہ وومن جو پریگننسی میں ابھی انٹر ہو رہی ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہیں اس کو کیا ہوگا اس کو نیوٹریشنل اگر نیوٹریشنل ڈیفیشینسی ہیں تو وہ کن کن چیزوں پہ رس پہ ہوتی ہیں تو وہ آج ہم پڑھتے ہیں فرسٹ رو ہمارے پاس ہیں ایج اگر فیمل ایج کے حوالے سے اس کی ایج کم ہو یا فیفٹین ایئر یا اس سے کم ہو تو وہ نیوٹریشنل لیول سے اور ہیلتھ کے حوالے سے اس لیول پہ نہیں ہوگی کہ وہ جو ہیں ایک ہیلتی پریگننسی میں انٹر ہو سکے لہٰذا ہمارے پاس جو ہیں فیفٹین ایئر یا اس سے اگر فیمل ینگ ہوگی تو وہ انتہائی رسک پہ ہوگی کہ وہ ہمارے پاس مال نیوٹریشن کا شکارہ ہو سکتی ہیں پریگننسی کے دوران کیونکہ آلری جو ہیں ہم اس کے فرسٹ پارٹ میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ پریگننسی کے دوران ہمارے پاس جو ہیں نیوٹریشنل نیڈ بڑھ جاتا ہے تو اگر فیمل جو ہیں وہ فیفٹین ایئر یا اس سے کم ایج کی ہیں اس کے پاس نیوٹریشنل ریزر اتنے نہیں ہوں گے تو پریگننسی کے دوران وہ انتہائی رسک پہ ہوگی کہ اسے پرابلم ہمارے پاس ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس کہہ ہیں کہ ترٹی فائف ایئرز آر اولڈ جب ایک وومن کی ایج ترٹی فائف یا اس سے بڑھ جاتی ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس جو ہیں جنیٹک ڈس آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ڈاؤن سینڈروم لینڈ فیلٹر سینڈروم اور ٹرنل سینڈروم وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا جو ہیں ایک ہائر لنک اس کا زیادہ لنک جو ہیں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ مدر کی ایج کتنے ہیں جب ہمارے پاس ایک وومن ترٹی فائف یا اس سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس کا میٹابولیزم وغیرہ سلو ہو جاتا ہے وہ جو ہیں مینوپاس کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہیں فیمل کیلئے انتہائی رسک پہ ہوتی ہیں کہ اگر اس ایج میں یا اس کے بعد والے ایج میں وہ پریگننسی میں انٹر ہوتی ہیں تو اس کو جنیٹک ڈس آرڈر وغیرہ بچے میں ہو سکتے ہیں فریقوینٹ پریگننسی اگر ایک فیمل کیا ہے کہ ایک فیمل یہ ہے کہ وہ جو ہیں ایک دو سالوں میں دو سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ دفعہ اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارے پاس وہ فیمل جو ہیں وہ بھی رسک پہ ہوتی ہیں کیونکہ اس جو ہیں وہ پریویس پریگننسی سے ابھی اس کی نیوٹریشنل لیول نارمل نہیں ہوا کہ وہ سیکنڈ پریگننسی میں انٹر ہو جاتی ہیں تو یہ پہ یہ فیمل پھر ہائی رسک پہ ہوتی ہیں اس لئے تو کہتے ہیں کہ جو ہیں فیملی پلیننگ اچھی ہوتی ہیں یا جو ہیں بچوں کے درمین وقفہ تو وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ماں کی پوری توجہ ملتی ہیں اور مدر جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیوٹریشنل لیول واپس ریگین کر لیتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس پریویس پریگننسی میں اگر فیمل کی جو ہیں وہ اسٹریکٹک ہسٹری پور اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی پچھلی پریگننسی کے دوران اور پریگننسی کے بعد جو فیمل کی ہیلتھ کنڈیشن ہے اگر وہ پور ہو صحیح ہے اور اس کے بعد بھی وہ نیکس پریگننسی میں انٹر ہوتی ہیں تو یہ فیمل پھر ہائی رسک پہ ہوتی ہیں کہ اسے نیوٹریشنل پرابلم یا باقی اس کو اور اس کے بچے کو پرابلم ہو جائے پاورٹی پاورٹی تو سیمپلی ہیں کہ اگر جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ مال نرشت ہمارے پاس ہوتے تو ان کے لئے بھی پرابلم ہوتی ہیں پریگننسی کے دوران بیزاری آر فیڈیسٹ فوڈ ہیبیٹ بیزاری آر فیڈیسٹ فوڈ ہیبیٹ کون سے ہیبیٹ یہ ہمارے پاس وہ ہیبیٹس ہوتے ہیں کہ جس میں فیمل جو ہیں وہ فضول چیزیں سیلیک کرتی ہیں کانے کے لئے فضول مطلب وہ چیزیں جس میں انرجی کانٹینٹ انٹیائی کم یا بالکل زیرو ہوتا ہے اگر اس طرح کے ہیبیٹ ایک وومن کے ہیں تو اس کا نیوٹریشنل لیول وہ کم ہوگا اور اگر اس طرح فیمل پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ ہائی رسک پہ ہوتی ہیں کہ اسے ہمارے پاس پریگننسی کے دوران اسے اور اس کے بچے کو پرابلم ہو سکتے ہیں ابیوز آف نیکوٹین الکوہول آر ڈراغ تو نیکوٹین الکوہول آر ڈراغ یہ مدر اور اس کے بچے کے لئے کتنے نقصان دے ہیں یہ اس یونٹ کے فسٹ ویڈیو لیکچر میں جس کا ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے اس میں اس کو ہم نے انتہائی اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں اگر فیمل جو ہیں وومن جو ہیں مدر جو پریگننٹ مدر ہیں اگر وہ نیکوٹین الکوہول ڈراغ بغیرہ کا یوز کرتی ہیں تو یہ پلیسنٹا خراس کرتا ہے اور یہ بچے میں کنجنیٹل ڈیفیکٹ اور مینٹل ریٹارڈیشن اور فیزیکل ڈیٹارڈیشن بچے میں کاس کر لیتی ہیں کہ اس بچے کا آئی کیو لیول جو ہیں وہ انتہائی کم ہوتا ہے سپیشلی جب الکوہول ابیوز ہو مدر تیرپیوٹک ڈائیٹ ریکوائیٹ فار اکرانک ڈس آرڈر جو ہمارے پاس تیرپیوٹک ڈائیٹ جو کرانک ڈس آرڈر اگر کسی فیمل کو جو ہوتا ہے سہیے تو اس کے لئے تیرپیوٹک ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ ڈائیٹ وغیرہ اسے اچھی طریقے سے نہ ملے یا کوئی بھی خرانک ڈس آرڈر کے ساتھ اگر فیمل ہے تو وہ ہمارے پاس پھر ہائی رسپے ہیں کہ اسے پریگننسی کے دوران یا اس کے بعد جو ہیں پرابلم ہو سکتے ہیں ویٹ لیس دن ایٹی فائیف پرسنٹ آف سٹینڈرڈ ویٹ جو سٹینڈرڈ ویٹ ہیں جو ہم بی ایم آئی بھی کہتے ہیں نارمل جو ویٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں بارڈی ماس انڈیس تو اگر وہ نارمل سیپ ایٹی فائیف پرسنٹ آف کم ہو فیمل کا اور وہ پریگننسی میں انٹر ہو یا اس کے نارمل جو سٹینڈرڈ ویٹ ہیں ایک نارمل پریگننسی کے لیے اس سے اگر ون ٹوینٹی پرسنٹ زیادہ ہو تو دونوں ہمارے پاس دونوں شیپ میں کیا ہوگا دونوں شیپ میں وہ فیمل انتہائی ہائی رسک بھی ہوگی کہ اگر اس طرح فیمل پریگنن ہوتی ہیں تو وہ ہائی رسک بھی ہیں کہ اسے ہمارے پاس پریگننسی کے دوران اسے یا اس کے بچے کو پرابلم ہو جائے رسک فیکٹر اکرین ڈیورنگ پریگننسی تو پریگننسی کے دوران کون کون سے رسک فیکٹر ہوتے ہیں لو ہیموگلوبین ہیموگلوبین لیول فیمل کا اکثر کم ہوتا ہے ریزن اس لیے کیونکہ بلڈ والیوم انکریز ہو جاتا ہے جب انکریز ہوتا ہے بلڈ والیوم تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو بلڈ کانٹینٹ جو ہیں بلڈ جو وہ ڈلیوٹ ہو جاتا ہے لہٰذا آپ کے پاس پھر ہیموگلوبین آر بی سی وغیرہ کی کمی آ جاتی ہیں ہیموگلوبین لیس دن ٹویل ایم گرام پر ڈی ایل ہمارے پاس جو ہیں اگر ہو جائے تو پھر فیمیل رس پہ ہوتی ہیں کہ اس سے کمپلیکیشن وغیرہ ہو جائے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس فیمیل کا ہیموگلوبین لیول ہیموگلوبین ہیموگلوبین سے ہمارے پاس سکسٹین تک فیمیل کا ہیموگلوبین لیول نارمل ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس میل اس کا نارمل ہیموگلوبین لیول فورٹین سے لے کر ایٹین تک ہوتا ہے تو اگر کسی فیمیل کا ٹویل گرام پر ڈیل سے اگر ہیموگلوبین لیول کم ہے تو پھر یہ ہمارے پاس انیمیا وغیرہ اس کا شکار ہو سکتی اور وہ ہیموگلوبین لیول کم ہو جاتا ہے ہیمیٹوکریٹ لیول 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 اگر فیمیل کا ہیمیٹوکریٹ لیول 35% سے کم ہو دیورنگ پرگننسی تو بھی ہیمارے پاس ہائی رسپ پہ ہوتی ہے تو نارمل جو ہمارے پاس ہیمیٹوکریٹ لیول ہوتا ہے وہ 36 سے لے کر 48 تک ہمارے پاس نارمل ہیمیٹوکریٹ لیول ہے اگر 35 سے لیس دن ہے تو پھر یہ فیمیل پرگننسی کے دوران اگر یہ اتنا کم ہے تو یہ فیمیل ہمارے پاس ہائی رسپ بھی ہوتی ہے اس کو اور اس کے فیٹس کو پرابلم ہوتی ہے اگر آپ پتہ ہونا چاہیے کہ پرگننسی کے دوران ایک فیمیل کا ویٹ 11 کیجی سے لے کر 16 کیجی تک پرگنسی کے دوران بڑھتا جو کہ ہمارے پاس ایک نارمن ہے اگر یہ ویٹ گین کم ہوتا ہے تو بھی ہمارے پاس بچے کیلئے پرابلم ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بارڈی کے فیزیولوجی چینج آتے ہیں بچے کا اپنا ویٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس فیمیل کا ویٹ بڑھنا چاہیے اگر اس کا ویٹ حد سے زیادہ بڑھتا ہیں یا کم بڑھتا ہیں تو بھی ہمارے پاس ہائی رسپ ہوتی ہیں وہ پرابلم کے لئے اگر اس کا کوئی ویٹ لاز ہو جائے کسی بھی وزہ سے ویٹ gain of less than 1 kg پر month after the first trimester اگر ہمارے پاس first trimester کے بعد اگر پر month 1 kg سے ویٹ کم بڑھے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہیں یہ ہمارے پاس فیمیل کے لئے پرابلم ہے اور تو وہ فیمیل رسک پہ ہوتی ہے کہ وہ nutritional deficiency کا شکار ہو جائے اور وہ pregnancy کے دوران اگر اس کا 1 kg per month first trimester کے بعد ویٹ بڑھتا نہیں ہے تو پھر یہ مال نارش female بھی ہوتی ہیں اور اس کا جو فیٹس وہ بھی ہوتا ہیں اکثر female جو ڈائیبیٹک وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں اگر ایک week کے ایک first trimester کے بعد آپ کا per week 1 kg ویٹ بڑھے تو per week 1 kg ویٹ بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مت میں آپ 4 kg ویٹ بڑھے گا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک abnormal ہے کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے اس میں female جو بھی obese factor for pregnant teens وہ female جو pregnant ہوتی ہے اس کے لئے ایک maternal age ہے جو ہمارے پاس 18 to 25 یا 20 to 25 ہمارے پاس 18 سے female کا age بڑھا ہوگا تب جو ہے وہ pregnancy کے لئے جو ہے وہ normal رہے گی اگر ہمارے پاس female کا age 16 year سے کم ہے تو یہ پھر ہمارے پاس high risk ہے کہ اس بھی problem ہو اس کے بچے کو بھی pregnancy less than two year after onset of menarch menarch اسے کہتے ہیں کہ female men 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 man pegan poor nutrition low pregnancy weight poor ویڈ گین اگر فیمل کی نیوٹریشنل لیول پور ہے یا اس کا پریگننسی پری پریگننسی سے پہلے بی ایم آئی اس کی کم آ رہی ہے یا جو ہیں پریگننسی کے دوران اس کا ویڈ گین جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو یہ پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ فیمل پی رسک پہ ہوتی ہے انفیکشن اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا فیمل کو یا جو پریگننٹین ہو اس کو اگر کوئی انفیکشن ہو یا کوئی سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہو جس طرح ہمارے پاس ہر سو ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس اور سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ایڈز وغیرہ ہو تو وہ فیمل جو وہ پہ پھر ہائی رسک پہ ہوتی ہیں اگر وہ پریگنٹ ہوتی ہیں تو وہ یہ ڈیزیز اپنے فیٹس کو بھی پاس کر سکتے ہیں اور خود اس کی کنڈیشن خراب ہو سکتی ہیں پری ایگزسٹنگ انیمیا یہ اکثر فیمل میں ہمارے پاس ہوتا ہے کیونکہ ہم آلریڈی اس یونٹ کے فرسٹ جو لیکچریں اس میں آلریڈی ایسپلین کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فیمل میں منسس کے دوران ون گرام جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیرن جو ہے وہ باڈی سے ریلیز ہوتا ہے ایک دن منسس کے بلیڈنگ کے دوران تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ٹین جو ہوتے ہیں گل جو ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس انیمیا کاشی کار ہوتے ہیں تو اگر کوئی فیمل اینیمک ہیں اور وہ پریگنسی میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس رسک پہ ہوتے ہیں سبسٹانس ایبیوز اگر سموکنگ وغیرہ کرتی ہیں تب بھی یہ جو ہے اس کے لئے اور بچے کے لئے پرابلم ہیں پورٹی اگر وہ جو ہیں غریب ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے وہ سوشل سپورٹ ایڈوکیشنل وغیرہ سپورٹ اسے نہیں ہے تب بھی وہ رسک پہ ہوتی ہیں ریپیڈ ریپیٹ پریگنسیز اکثر ہمارے پاس جو ہیں فیملی پلاننگ نہیں ہوتی جو ہیں بچوں کے درمائن وقفہ نہیں ہوتا اور جو ہیں ریپیٹ پریگنسیز ہوتی ہیں تو اس میں جو ہیں مدر اور بچے کے ہیلتھ کے لئے انتہائی جو ہیں وہ ہائی رسک پہ ہوتے ہیں لیک آف ایکسیس ٹو ایچ اپروپییڈ پریناٹل کیرر کہتے ہیں کہ لے ہمارے پاس کیہ ہوتے ہیں پریناٹل کیر کسے کہتے ہیں پریگنسی کے دوران جب بچے کی جو ہیں اس کی منت وائز جو اس کا وہ ہوتی ہے معاینہ ہوتی ہے چیکنگ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہی اسے کوئی کنجنیٹل پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ جو کنجنیٹل پرابلم وغیرہ ہمارے پاس ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح جنیٹک ڈیس آرڈر وغیرہ ہوتا ہے تو وہ فیٹس کے اندر جو ہیں اس کو ٹریڈ کیا جا سکتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس اور دوسرا آپ فیٹس کے ایج جو ہے اس کی جو پراغرس ہیں گروت پراغرس اس کو چیک کرنے کیلئے جو ہیں پری نیٹل اس کی ہمارے پاس چیکنگ ہوتی ہیں لیکن اگر فیمل کی پری نیٹل چیکنگ اچھے طریقے سے نہیں ہے تو پھر یہ ہائی ریس پہ ہوتی ہے کہ اسے ہمارے پاس جو ہیں پرابلم ہو جائے concern during pregnancy pregnancy کے دوران کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس نازیا and vomiting strategies for managing morning sickness کہ نازیا and vomiting جو ہمارے پاس pregnancy کے دوران ہوتی ہیں تو ہم اس کو کس طرح manage کر سکتے ہیں تو نازیا ومیٹنگ کیوں ہوتی ہیں یہ already ہم explain کر چکے ہیں اس unit کے first part میں نازیا ومیٹنگ ہمارے پاس جب جو ہیں implantation ہوتی ہیں یوٹرس میں تو جب وہ touch ہوتا ہیں یوٹرس کے ساتھ fertilized egg تو اس دوران HCG hormone release ہوتے ہیں human koreanic gonadotrophin جو ہمارے پاس hormone ہے اور یہ کاج یہ آپ میں نازیا and vomiting کاج کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک sign ہے کہ یہ جو ہیں woman جو ہیں یہ pregnant ہو گئی ہے یہ تو اس کو آپ کس طرح manage کریں گے کہ آپ جہیں تھوڑا کانا اس میں میل فیٹس وغیرہ نہیں ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے وقفے کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا کانا کائیں گے تھاکہ آپ کے abdomen پہ جو ہیں stomach پہ آپ کے stomach پہ pressure نہ پڑے اور اچھے طریقے سے جو ہیں حل ہو سکے سنیکس کسے کہتے ہیں سنیکس ہمارے پاس وہ ہلکا پل کا کانا جو ہمارے پاس ہلکی پل کی بھوک مٹانے کیلئے جو وہ foods وغیرہ nutrition news کرتے ہیں ہم اس کو سنیکس کہتے ہیں drink fluid between meals avoid caffeine اور کانے کے درمیان اس کے درمیان ہم نے پانی پینا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہیں water آپ کا صحیح کیونکہ pregnancy کے دوران constipation وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو جب آپ water جو ہیں وہ meals کے درمیان use کریں گے تو اس سے آپ کے پاس constipation وغیرہ بھی نہیں ہوگی آپ کا digestive system بھی woman normal رہے گا ہم نے کیفین avoid کرنے کیونکہ کیفین اور باقی جو ہمارے پاس drugs وغیرہ ہیں وہ ہمیں vomiting وغیرہ خاص کر سکتے ہیں limit spicy and high fat food spicy اور جو highly fat food ہوتی ہیں جس کی digestion جو ہیں وہ time لیتی ہیں تو ہم اس کو avoid کریں گے avoid lying down after eating or drinking کہ کانے کے بعد یا پینے کوچھ پینے کے بعد ہم نے flight جو ہیں وہ نہیں لیتنا کیونکہ اس کی وجہ سے بھی stomach content وہ اوپر آ سکتا ہے take walk after meal کانے کے بعد جو ہم نے walk کرنا ہے جو dinner کے بعد normal walk کی جو instruction ملتی ہے نا تو وہ اس لیے کہ آپ کی digestive system وہ normal رہے اور ہم نے کہہ کرنا ہے wear loose fitting cloths ہم نے loose fitting cloths use کرنا ہے کیونکہ high fitting cloths جو ہیں وہ پھر آپ کو اب ڈامن کو straight جو ٹائٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے پاس جو ہیں ڈیجیشن میں ہائل ہوتے ہیں تو یہ ناجہ ومیٹنگ کے لیے آپ constipation کیلئے کیا کرنا ہوگا increase fluid and fiber intake to reduce constipation میں نے already آپ کو explain کیا ہوا ہے previous ویڈیو میں جو اس کی first جو ہیں part ہے کہ ہمارے پاس constipation اس لیے ہوتا ہے کہ progesterone جو ہیں pregnancy کے دوران release ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس جو ہیں muscular activity کو کم کر لیتا ہے اور آپ کے پاس intestinal motility کم ہوتی ہے اور وہ آپ کے پاس constipation کارتی ہے اس کے بعد پی کا پی کا is a disorder that cause craving for item that contain no nutritional value پی کا ہمارے پاس ایک ایسا disorder ہے جس میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ food جو nutritional حوالے سے یا تو zero ہوں گے یا انتہائی low nutritional level ہوگا female جو ہیں وہ کانے کے لیے جو ہیں وہ کھاتی ہیں وہ اس کے لیے جو ہیں وہ اس کا دل کرتا ہے تو پھر اس ڈس آئیڈر میں کیا ہوتے ہیں کہ female کانا تو کھاتی ہیں لیکن اس کی nutritional value کچھ بھی نہیں ہوتی اور یہ female پھر ہمارے پاس vitamins nutrients اور minerals وغیرہ جو ہیں وہ اس کی deficient ہو جاتی ہیں pregnant woman with pika may want to eat clay cigarette egg starch among other strange substance تو اس طرح ہمارے پاس مٹی وغیرہ ashes وغیرہ اس طرح چیزیں جس کی کوئی nutritional values نہیں ہوتی یا تو وہ neutral ہوتی ہیں یا وہ نقصان دے ہوتی اس طرح چیزیں کھانے کا جو ہیں اس کا دل کرتا ہے یہ ہمارے پاس pika کہلاتا ہے when woman has pika during pregnancy it may indicate a lake of specific vitamin or mineral کہ جب ہمارے پاس کوئی woman اگر اس طرح پika وغیرہ جو ہیں اس کی عادی ہو جاتی ہیں وہ use ہوتی ہیں use to ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ specific vitamins and minerals کی deficiency جو ہیں یہ پھر ہمارے پاس ظاہر کرتی ہیں food aversion food aversion کسے کہتے ہیں کہ during pregnancy many women experience aversion to particular food means they never want to eat them food aversion اس سے کہتے ہیں کہ اکثر pregnancy کے دوران کچھ female جو ہیں اس کا کچھ چیزوں سے دل بھر جاتا ہے means وہ کہتے ہیں کہ میں نے گوشت بالکل کھانا ہی نہیں ہے گوشت میرے سامنے نہ لائے تو یہ psychological جو ہیں issues ہوتے ہیں pregnancy کے دوران کہ وہ food aversion کچھ food جو ہوتے ہیں جسے وہ دیکھنا اسے کھانا بھی پسند نہیں کرتی اس کے بعد ہیں food cravings تو یہ mcqs یہ تمام جو ہیں definition یہ mcqs میں آتے ہیں تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے food craving the sudden irresistible and intense urge to eat something specific is referred to as food cravings food cravings کسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ female ہوتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں کچھ بچپنے کی طرح اس میں عادتیں آج جاتی ہیں کو ایسے means کچھ food ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ جو ہیں وہ جانوروں کی طرح کھاتی ہیں جانوروں کی مطلب جو ہیں انتہائی زیادہ کھاتی ہیں جہاں بھی ملتا ہے بس اس پر جپڑ کے جو ہیں وہ کھا جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں craving means وہ وہ چیزیں جو اس کی زیادہ neat اسے ہوتی ہیں وہ جو ہیں اس کی لئے restless جو ہیں اس فارم میں وہ بے چین ہوتی ہے وہ کھانے کے لئے جس simple اگر ہم الفاظ میں دے وہ کہہ دے تو اس میں ہمارے پاس چوکلیٹس spicy food fruits mashed potatoes and pizza تو کچھ female اس طرح ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کی لئے جو ہیں وہ ان کا انتہائی دل کرتا ہے اور اس طرح اس طرح کی چیزیں انہیں جہاں بھی ملتے جا جلدی سے جو ہیں ان کا دل کرتے ہیں کہ یہ ہم کھا لیں obstetrical history obstetrical history کسے کہتے ہیں کہ pregnancy کے دوران اور previous جو pregnancy ہوئی تھی اس کی history جو ہی وہ ہمارے پاس obstetrical history کہلاتی ہیں post medical history کے pregnancy کے دوران weight gain ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا weight gain ہوا تھا تو کس rate کے ساتھ ہوا تھا کتنا weight gain کیا تھا current dietary intake pattern جو current جو ہیں موجودہ وہ کون سا ڈائٹ لے رہی ہے اس کا pattern vitamin mineral اور herbal intake کر رہی ہے یا نہیں کر رہی وہ کتنے vitamins لے رہی ہے نہیں لے رہی کیفین یا کوئی اور اس طرح fluid تو use نہیں کرتی جو بچے اور اس کی صحت کے لئے نقصان دے ہیں نازیہ vomiting and heart burn اگر اس سے ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے اس کے لئے جو ہیں وہ کوئی manage کرتی ہے یا نہیں کرتی constipation کی کیا condition ہے اسے constipation ہوتی ہے یا نہیں ہوتی fiber intake اس کا کیا ہے تو یہ ہم history میں پوچھتے ہیں اس کے بعد جو ہیں obstetrical physical exam کے pregnancy کے دوران جو female کا physical exam ہم کرتے ہیں کہ low pre pregnancy weight and low maternal weight gain or risk factor for intra uterine growth retardation low birth weight baby increase incidence of perinatal death اس میں ہم کیے کرتے ہیں کہ pregnancy سے پہلے weight ہم معیر کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ pregnancy سے پہلے آپ کا weight کتنا تھا پھر اس کے بعد جو ہیں pregnancy کے دوران weight کتنا ہے bmi چھک کرتے ہیں اگر کسی female کا bmi normal نہیں ہے اور وہ pregnancy میں inter ہو رہی ہیں وہ pregnant ہو گئی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس growth intra uterine growth retardation ہمارے پاس ہوگی uterus میں جو بچہ ہیں fetus اس کی growth retarded ہو سکتی ہیں low birth weight baby بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ death بھی ہو سکتی ہیں perinatal death وغیرہ یا incidence of perinatal death وہ increase ہو جاتا ہے تو normal bmi جو ہمارے پاس ہیں وہ کتنا ہے وہ ہمارے پاس 18.9 سے لے کر i think so 24.ない 18.5 سے لے کر 24.9 تک ہیں آپ خیر net سے بھی اس کے confirm کر لے تو یہ normal bmi اگر health کے حوالے سے وہ normal نہیں ہے اور وہ pregnancy میں inter ہو رہی ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس جو ہیں یہ problem ہوگی جی already ہم explain کر چکے mcqs کے لئے آپ یاد رکھ لیں یہاں پھر ایک mcqs آتا ہے جو آپ یہ اس جو ہیں second semester میں اور fifth semester میں بھی آپ کے پاس جو ہیں آ سکتا ہے کہ the average birth weight is 3.5 kg to the range of normal is between 2.5 and 4.5 kg دیکھو ہمارے پاس normal range جو بچے کے weight کہیں وہ 2.5 سے لے کر 4.5 kg تک اس کے درمیان میں ہوگا تو بچہ normal ہوگا لیکن جو اس کا average لیا ہے وہ 3.5 kg اگر کوئی بچہ 3.5 kg کا ہے تو وہ normal ہیں یا اس range میں ہوگا وہ بھی normal ہوگا all but 5% of newborn with fall into this range لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس mal nutrition اتنی بڑھ گئی ہیں جو ہمارے پاس جو ہیں اتنی nutritional problem آ گئی ہیں کہ 5% بچے جو ہیں وہ بمشکل normal جو ہیں weight تک پہنچ جاتے ہیں اکثر ہمارے پاس جو ہیں وہ mal nourishment ہوتے ہیں need to assess ہم نے کیا کیا assess کرنا ہوگا pre pregnancy ہم نے bmi معیر کرنی ہے اس کے بعد جو ہیں پھر current bmi pregnancy کے دوران bmi ہم معیر کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو pregnancy کے دوران جب وہ visit کر رہی ہیں تو previous visit اس کا کیا weight تھا اور اب اس کا کیا weight ہے میس اس کے weight میں increase آ رہا ہے یا اس کا weight اپنی جگہ پہ تو یہ بھی ہم نے ایسی سا کرنا ہوتے ہیں تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں اس سے آپ کے پاس جو ہیں scenario based question آ سکتے ہیں weight gain during pregnancy pregnancy کے دوران ہمارے پاس کتنا weight gain ہوتے ہیں جو کے آلویڈ ہم ایسی سا کر بھی چکے ہیں اپنے previous lecture میں کہ it is a natural and a necessary to gain weight during pregnancy as uterus placenta breast blood volume body fat and fat increase دیکھو placenta کی formation uterus کی enlargement breast کی development ہوتی ہیں blood volume increase ہوتا ہے body fluid increase ہوتا ہے فیڈ بھی increase ہوتے ہیں female میں مدر میں تو لہٰذا اس condition میں یہ normal ہیں اور ضروری ہے کہ female کا weight جو ہیں وہ increase ہو جائے اور average weight جو ہیں وہ 25 سے لے کر 35 pounds تک جو ہیں وہ increase ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 kg ہمارے پاس کتنے pound کے برابر ہیں 1 kg ہمارے پاس 2.2 pound کے برابر ہیں تو اس حوالے سے جو ہیں پھر اگر ہم یہاں پہ 25 لکھ لیں تو یہاں پہ ہم x لکھ لیتے ہیں اس کی cross multiplication جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو ہیں وہ کیا آتا ہے اس کا ہمارے پاس تقریباً 10 point something جو ہیں اس سے لے کر ہمارے پاس 35 جو ہیں وہ اس کا اگر ہم kg میں convert کر لے تو وہ تقریباً 16 تک آتا ہے 16 round about تو 10 یا 11 kg سے لے کر 16 kg تک اگر کسی female کا weight increase ہوتا ہے یا 25 pounds سے لے کر 35 pounds تک اگر کسی female کا weight increase ہوتا ہے تو یہ pregnancy کے دوران نارمل ہے تو یہ آپ mcqs کے لیے یہ figure آپ یاد رکھ لیں اور اس کو آپ kg میں convert کر لے پھر وہ بھی آپ یاد رکھ لیں اس سے mcqs آپ کا لازمی آئے گا انشاءاللہ teen pregnant gain more weight than a mature woman اور جو ہمارے پاس teen pregnant ہوتے ہیں جس کی first pregnancy ہوتے ہیں تو وہ weight gain اس کا زیادہ ہوتا ہے بنیس بات mature کیونکہ mature woman نے already previous pregnancy نے انہوں نے weight gain کیا ہوتا ہے تو اس کا weight gain اتنا نہیں ہوتا جو ہمارے پاس teen pregnant کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں بی ایم آئی ہیں کہ اگر under weight جو ہیں کوئی female ہے تو اس کی بی ایم آئی کتنی آتی ہیں 18.5 سے کم آئے گی تو وہ کس طرح weight gain کرے گی وہ اس کا kg میں weight gain 12.7 سے لے کر 18 kg یا pound میں 28 سے لے کر 40 pound تک اس کا جو ہے weight gain ہونا چاہیے اگر کوئی نارمل weight کے ساتھ female ہے جس کی بی ایم آئی اتنی ہے تو اس کا kg میں اور pound میں اتنا weight increase ہونا چاہیے اگر کوئی female وہ already overweight ہیں اس کی بی ایم آئی 25 سے لے کر 29.9 تک آ رہی ہیں تو وہ جہاں اس کا weight gain کتنا اس کا weight gain kg میں اتنا ہونا چاہیے اور pound میں اتنا اگریس سے زیادہ ہوگا تو وہ پھر problem بنے گی اس طرح یہ obese کیلئے تو یہ آپ جو ہیں آئے آپ mcqs کے لئے اس کو یاد کر لیں یہ ہمارے پاس جو ہیں institute of medicine جو ہمارے پاس guideline ہے pregnancy weight gain کے when women is having a twin are as follow اگر کوئی women ہے اس سے اگر twins ہیں means pregnant ہو گئی ہیں اور آپ نے ultrasound وغیرہ کے ذریعے پتا چاہیے ہیں کہ وہ twin بچے ہیں اس کے uterus میں تو پھر آپ کے پاس جو ہیں اس کا weight gain kg اور جو ہیں pound میں اس کے یہ setup ہو گئے کہ اگر underweight ہوگی تو اتنا increase ہونا چاہیے اگر نارمل ہے تو اتنا increase ہونا چاہیے اگر overweight ہیں تو اتنا increase ہونا چاہیے obese ہیں تو اتنا increase ہونا چاہیے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ pregnancy سے پہلے اگر female کی weight جتنی کم ہوگی جتنی وہ bmi اس کی کم ہوگی اتنا زیادہ require ہوتا ہے کہ اس کا weight increase ہو جائے pregnancy کے دوران feeding twins اگر کسی female کے twins بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی feeding میں problems ہوتی ہیں کونسی کہ breastfeeding help baby health and development جو breastfeeding ہوتی ہیں وہ بچے کیلئے انتہائی important ہوتی ہیں کیونکہ وہ بچے جو breastfeed start سے لیتے ہیں تو وہ immune wise مضبوط ہوتے ہیں health wise وہ مضبوط ہوتے ہیں giving birth to more than one baby possess additional challenge for mother planning to breastfeeding جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ بچے female پیدا کرتی ہیں تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ان کی feeding ایک challenge ہوتی ہیں تو ان کو feed کرنا female کیلئے challenge ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ challenge کیوں ہوگا تو آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ challenge کیوں ہوتا ہے کیوں they have extra demand of frequent suckling coordinating the potentially different need of more than one baby or the need to express milk and to feed different baby by different feeding method کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں twins ہوتے ہیں یا triplet وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں frequent suckling ہوتی ہیں جو female جو ہیں female اس سے means وہ ہوتی ہے suckling frequent پہلے ایک بچہ جو ہیں وہ suckling کرتا ہے تو وہ دس پندرہ بیس منٹ تک اگر suckling کرتا ہے تو دو بچے ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے تیس چاریس منٹ تک ہوتے ہیں تو frequent suckling demand بھی آپ کے پاس بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد جو ہیں جو need ہوگی nutritional need یا energy need وہ بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس جب آپ nutritional healthy نہیں ہوگی تو آپ کے پاس آپ کے milk میں female کی milk میں مدر ملک میں جو ہیں وہ nutritional کی deficiency ہوتی ہے جس کا بچے پہ جو ہیں ہمارے پاس کافی اثر ہوتا ہیں پھر different method سے آپ نے بچے کو جہیں feed کرانا ہوگا کیونکہ ان کی position ہوتی ہے اگر female جو ہیں اس کی کوئی sezerian وغیرہ ہوگئی ہیں operation وغیرہ ہوگئی ہیں تو تب تو بچوں کو feed کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے پھر اس condition میں the mother have a greater likelihood of given birth pre-term and their baby being admitted to the new natal intensive care unit which can lead to delay starting or early stopping of breastfeeding کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے twins وغیرہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اکثر pre-term ہوتے ہیں means وہ time سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے بچوں میں اکثر new natal ICU وغیرہ میں رکھا جاتا ہے ان کو ان کو وہاں پہ خوراک دی جاتی ہیں تو پھر اس کا ہمارے پاس دو consequences ہوتے ہیں یا تو بچے جو ہیں وہ mother mill delay start کر لیتے ہیں یا جو ہیں اس mother mill جو ہیں وہ time سے پہلے آپ نے جو ہیں کم کرنا ہوگا کیونکہ وہ جو ہیں وہ normal نہیں ہوتے ان کو بھی ہیں آپ نے ICU وغیرہ میں رکھنا ہوتا ہے سہی ہے تو دونوں میں پھر problem کیا ہوگی کہ issue with breastfeeding twins کے prematurity and smallness is more common between and multiple birth یہ بالکل یہی بات کہیں کہ جب ہمارے پاس birth multiple ہوتے ہیں تو اس دوران پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر یا تو بچے premature ہوتے ہیں یا پھر وہ ہمارے پاس جو ہیں اس کا weight اتنا نہیں ہوتا وہ healthy normal بچے کی طرح نہیں ہوتے ہیں this means that twins are often a lighter birth weight than single babies and are more likely to be sleepy and not as able to suck effectively اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ اکثر twins یا triple a جو ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں تو وہ weight بھی اس کا کم ہوتا ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہیں کہ sleep کے دوران ہمارے body کی growth اور development ہوتی ہیں تو وہ بچے اکثر سوئے ہوئے رہتے ہیں تو اس دوران پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ہے کہ feeding times اور feeding جو ہیں وہ suckling وغیرہ جو ہیں وہ effectively سے نہیں کر سکتے ہیں often mother need to express their breast milk which is offered to their twins while feeding tube are bottle تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ mother جو ہیں وہ پھر کہہ کرتی ہیں کہ وہ سکر کے ذریعے اپنا blood جو ہیں وہ suck کرتی ہیں پھر اس کو جو ہیں through bottle یا feeding tube جو ہیں اس کے ذریعے پھر بچے کو پلاتی ہیں کیوں اس لیے کیونکہ اکثر جو ہیں وہ mother جس time free ہوتی اس time وہ بچے سوئے ہوتے جب وہ کام کر رہے ہوتی تب وہ ابھی کھبار جاگتے ہیں تو پھر اس condition میں mother کہہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے breast سے milk نکال کے through bottle یا tube کے ذریعے جو ہیں وہ بچے کو پلاتی ہیں if a mother has had a ceserian section delivery then it can be more awkward far hard to position ourselves comfortably when breastfeeding اور جب ہمارے پاس twins وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور اگر وہ operation کے through پیدا ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ mother کے لیے دونوں کو position میں رکھنا یا feeding جو normal position جو اس میں پھر problem ہوتے کیونکہ وہ abdomen اس میں خط لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ انتہائی painful ہوتا ہے it can take a while for mother to learn how to attach one baby to eat breast at a feed times کیا ہوتے ہیں کہ اکثر female جو ہیں اس کی twins وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر اس سے طریقہ وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے پاس جو ہیں کس position میں بچے کو feed کرانا ہے کون سا position میرے لئے اور بچے کیلئے comfortable ہوگا twins breastfeeding can take up many hearts up time اور لازمی بات ہے کہ جس time میں ایک بچہ جو ہیں وہ دودھ پیتے ہیں تو twins جو ہیں وہ پھر twice time میں پیتے ہیں کیونکہ ایک بچہ پہلے پیتے ہیں پھر دوسرا تو اس طرح جو ہیں mother جو ہیں اس کے لئے بچوں کو feeding time جو ہیں وہ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے deciding what works as every mother and her twins are unique for example people synchronizing the twins breastfeed work best and for other feeding them separately is more realistic option کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں اکثر female جو ہیں work کی وجہ سے free نہیں ہوتی یا کبھی خبر ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ unique ہوتے ہیں کس طرح کہ جب feeding کا time آ جاتا ہے تو بچے سو جاتے ہیں یا جب female free ہوتی تو بچے سو جاتے ہیں تو یہ بھی female کیلئے جو ہیں ایک problem ہے means اس کیلئے ایک tension سی بنی ہوتی ہیں twins may not have the same sucking and feeding behavior they can display mark difference in their breastfeeding behavior and this can make the practical aspects of breastfeeding a challenge کبھی خبر ہمارے پاس ایسا ہوتے ہیں کہ twins جو دو بچے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بچہ جو ہیں وہ دودھ پی رہا ہوتے ہیں دوسرا سو رہا ہوتے ہیں پھر کبھی خبریں سوتے ہیں کہ at a time ایک بچے کو کوئی problem ہوتی ہے یا اس کے کھان میں درد ہوتا ہے یا کوئی پیٹ میں درد ہوتا ہے یا کوئی اور problem ہوتی ہیں تو وہ دونے کی جو ہمارے پاس setup ہیں دودھ پینے کا time سونے کا time وہ اس میں کبھی خبر changes آ جاتی ہیں صحیح یہ وہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک female کیلئے جو ہی ایک issue ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس breastfeeding کے دوران twins کو breastfeeding جب آپ کرتے تو یہ consequences ہمارے پاس یہ problems ہمارے پاس ہوتی ہیں اب آ جاتے ہیں diabetes پہ تو diabetes کسی ہے کہ ایک metabolical condition that is characterized by chronic hyperglycemia as a result of defective insulin secretion insulin action are both اس میں ایسا ہوتے ہیں کہ یہ ایک diabetes جو ہے وہ ایک metabolic disorder ہے جس میں blood میں glucose کا level high ہو جاتا ہے جب blood میں glucose کا level high ہو جاتا ہے تو اس کا reason کیا ہوتا ہے کہ یا تو insulin بن نہیں رہا اگر insulin بن رہا ہے تو وہ کام نہیں کر رہا اس کے effector جو اس کے receptor ہیں اس میں کوئی problem آ جاتی ہے تو یہ female یہ ہمارے پاس پھر diabetes mellitus کہلاتا ہیں اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں جو ایک ٹائپ ون ہیں یہ ہمارے پاس insulin deficiency کے وجہ سے ہوتا ہے جو دوسرے ٹائپ ٹو ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ insulin بنتا تو ہیں لیکن اس کی receptor کام نہیں کرتے gestational diabetes بھی ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس secondary یا other diabetes میں ہوتے ہیں تو ہمارا کام کس کے ساتھ ہیں یہ gestational diabetes کے ساتھ ہیں gestational diabetes carbohydrate in tolerance of variable severity which onset are first recognition during pregnancy کہ pregnancy کے دوران اگر ہمارے پاس جو ہیں گلوکوز کی absorption وغیرہ صحیح طریقے سے نہ ہو اور ہمارے بلڈ میں گلوکوز کی مقدار کی مقدار زیادہ بڑے جو pregnancy کے دوران ہو تو یہ ہمارے پاس gestational یا gestational diabetes کہلاتا ہے ہر سال دوسری لے کر دس پرسنٹ تک جو pregnancy ہوتی ہے وہ gestational diabetes کا شکار ہوتی ہے it usually goes away after birth اور اکثر جو ہمارے پاس gestational diabetes ہوتی ہیں وہ جب بچہ پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ وہ pregnancy کے دوران جو physiological changes وغیرہ آ گئے تھے female میں تو اس وجہ سے جو ہیں metabolism تھوڑا بہت effect ہو جاتا ہے لیکن برت کے بعد پھر وہ diabetes جو وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن کہہ کہتے ہیں کہ 10% of women ہمارے پاس اس طرح ہوتی ہیں کہ pregnancy کے ہفتوں یا سالوں بعد جو ہے وہ permanent type 2 diabetes کا شکارہ ہو جاتی ہیں تو یہ وہ female ہوتی ہیں کہ پھر جو ہمارے پاس اپنی صحت کا یا exercise وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی gestational diabetes is more of risk for the baby than the mother اور یہ بچے کیلئے زیادہ risk پہ ہوتا ہے بنسبت مدر کے لئے کیوں کیونکہ جب مدر کا blood جو ہیں وہ circulate کرتا ہے اور اس سے جو content وغیرہ بچے کی باڈی میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاسا یا تو اس کا unusual weight gain اس کا انتہائی زیادہ weight gain ہو جاتا ہیں برتے پہلے اور اس کی consequences یہ ہوتی ہیں کہ جب اس کا size بڑا ہوگا تو پھر normal vaginal delivery پھر اس بچے کی نہیں ہوتی پھر اس کے ceserian یا through operation وغیرہ ہم نے جو ہیں کیا ہوتا ہیں اس کے ذریعے اس کی ہم نے بچہ جو ہیں اس کی برت ہوتی ہیں are higher risk of obesity and diabetes later in life اور اگر اس کی normal برت ہوتا ہے بچے کا لیکن وہ بچہ پھر future میں diabetes کا شکارہ ہو سکتا ہے وہ overweight ہو سکتا ہے the mother might need a ceserian section because of only یہ میں نے already آپ کے screen کر چکا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ mother کو ceserian section کے through جو ہیں بچے کی delivery ہوتی ہے بچہ جو ہیں وہ جی اس دنیا میں آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا effect kidney heart اور nurse اور eyes پہ ہوتا ہے کیوں دیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ diabetes جو کہ اہچین میں already میں explain کر چکا ہوں کہ diabetes میں کیا ہوتا ہے کہ diabetes patient جو ہیں وہ kidney disease کو بھی اس پہ ہوتا ہے heart disease کا تو آپ کو پتہ ہے کہ diabetes patient کو جو ہیں heart problem ہوتی ہیں nurse problem بھی اس کو ہو سکتی ہیں اور ایٹنوپیتی وغیرہ جو ہیں وہ بھی diabetic patients کو ہمارے پاس ہوتی ہیں اب gestational diabetes کے treatment کہیں کہ careful meal planning to make sure you get enough nutrient without too much fat and calorie کہ آپ اس طرح nutrient لے کہ وہ آپ کی need کو پورا کرے نہ کہ آپ کی need سے انتہائی زیادہ ہو کہ اس میں fat یا کلوری اتنے زیادہ ہو کہ پھر آپ کو diabetes ہو جائے daily آپ نے exercise لینا ہوگا weight gain جو ہیں وہ آپ نے under control رکھنا ہوگا آپ insulin لیں گے to control your blood sugar level if needed آپ جو ہیں اگر آپ کا blood sugar level انتہائی زیادہ ہیں تو آپ نے پھر insulin لینا ہے تاکہ وہ sugar level جو ہیں وہ normal آپ کے پاس ہو جائے اس کے to meet the need of body جب آپ کے پاس iron نہیں ہوگا تو آپ کے پاس ہموگلوبین کام نہیں کرے گا جب ہموگلوبین کام نہیں کرے گا تو ہموگلوبین اپنے ساتھ جو ہیں oxygen کو لے کر جاتا ہیں تو پھر آپ کی oxygen deficiency ہوگی آپ کے باڈی کے different parts میں جو کی انتہائی نقصان دیں آپ کے لئے world health organization کے کہتا ہے کہ female کا جو ہیں pregnancy کے دوران ہموگلوبین level وہ 11 گرام پر ڈیئر سے کم نہیں ہونا چاہیے اور cdc disease center for disease control جو ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ 10.5 گرام پر ڈیئر سے آپ کا جو ہیں iron level کم نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ یہ normal ہیں اس سے اگر کم ہوگا تو female کیا ہوگی iron deficiency anemia کا شکارہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی susceptible population وہ کون سے population ہے جس میں iron deficiency انہی میں اکثر ہوتا ہے تو وہ کیوں نے pregnant women who has not been taking iron supplement وہ pregnant women جو iron supplement نہیں لیتی جو folic acid وغیرہ نہیں لیتی جو iron content چیزیں نہیں لیتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس وہ مزید iron deficiency کا شکار ہو جاتی ہیں pregnant women with multiple یا کوئی اس طرح moment جس کے multiple child ہو twins وغیرہ child اگر یوٹرس میں ہو آپ کا اٹرساؤنڈ کے طرح پتہ چل جائے پھر آپ نے پھر iron need جو ہیں اس patient اس female کا جو ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے how had two pregnancy close together یا کوئی اس طرح کے female ہیں کہ اس کی ایک pregnancy ہوئی ابھی ایک pregnancy جو ہیں اس کے دو میز ڈیلیوری ہوئی ایک female pregnant ہوئی اس کے بعد ڈیلیوری ہوئی تو ابھی ڈیلیوری جو ہیں اس کے کچھ ہی مہینے ابھی نئے گزر کی اس کی نیکس pregnancy سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس طرح کے اگر pregnancy جو ہیں وہ two close ہوتی ہیں پھر اس میں بھی ہمارے پاس iron deficiency انیمیا ہو سکتا ہے infant and children میں ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں menstruating female وہ female جس کی mensis ہوتی ہیں تو mensis کے دوران دن میں one گرام iron release ہوتا ہے باڈی سے تو اس دوران بھی ہمارے پاس iron deficiency انیمیا ہو سکتا ہے یا low income women جو ہمارے پاس غریب women ہوتی ہیں low income women ہوتی ہیں تو وہ ہمارے پاس اس طرح nutrition وغیرہ وہ نہیں لے سکتی جس میں iron ہو تو وہ بھی پھر ہمارے پاس iron deficiency انیمیا کا شکارہ ہو جاتی ہے pregnant women who women allowed because of morning sickness یا کوئی اس طرح female pregnant women جو مارنک sickness کی وجہ سے وہ vomiting اس کی زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا جو وہ food وغیرہ لے گی وہ پھر واپس باہر لے کر آئے گی تو پھر اس طرح بھی ہمارے پاس nutritional deficiency اور iron deficiency کا شکارہ ہو سکتی ہیں women who had anemia before coming pregnant pregnancy سے پہلے اگر کوئی female anemia کا شکارہ ہے تو pregnancy کے دوران تو پھر ویسی بھی iron جہے وہ need بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس پھر problem ہو سکتی ہیں اور یا کوئی اس طرح female جو teen ager ہو teen ager ہو ابھی وہ prepare نہیں ہوئی pregnancy کے دور کے لیے اور وہ pregnancy آ جائے تو پھر وہ بھی ہمارے پاس anemia کا شکارہ ہو سکتی ہیں iron deficiency anemia کے دوران کیا ہوتا ہے کہ weakness آپ کو ہوتی energy آپ میں ہوتی نہیں fatigue آپ کو ہوتا ہے poor work performance and change in behavior change behavior ہوتا ہے چونکہ آپ کی جو ہیں oxygen supply آپ کے باڈی کے جگہ پہ نہیں ہوتی آپ کے پاس جو ہیں وہ fatigue ہوگا آپ energy آپ کے باڈی میں نہیں ہوگی آپ weakness وغیرہ جو ہیں وہ آپ میں آ جاتی ہیں physical sign کیا ہوگے کہ female جو ہیں یہ جو patient ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس spell ہو جاتے ہیں ذرسہ پر جاتا ہے وہ تکہ سا رہتا ہے وہ اس کے extremity وغیرہ جو ہیں وہ cold ہو جاتے ہیں اور جو اس کی burning sensation numbness وغیرہ وہ اس کے جو ہیں body extremity پہ ہوتی ہیں اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ extremity کی طرح blood supply oxygen supply صحیح سے نہیں ہوتی تو وہاں پہ پرستیزیاں وغیرہ ہمارے پاس ہو جاتا ہیں پرستیزیاں کہتے ہیں کہ numbness کو کہ اس کے feeling یا sensation اس کے body کی extremity کو نہیں ہوتی infant and young children with iron deficiency میں low IQ level poor cognitive and motor development learning and behavior problem اور وہ جو بچے جو یا تو infant ہیں یا جو young children ہوتے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اگر iron deficiency انیمیا ہو جاتے ہیں تو اس کی جو IQ level وہ بھی low ہو سکتا ہیں اس کی جو ہے cognitive یا motor perception جو learning یا behavior mind related جتنے بھی thinking reasoning وغیرہ وہ ہمارے پاس اس کے low ہو سکتے ہیں اس کی treatment کیا ہیں اس کی treatment ہم نے وہ تمام چیزیں لینی ہے جو iron جو اس میں ہمارے پاس زیادہ ہو جو iron deficiency فوری کرے جو iron content ہمارے پاس کیا ہوگا iron rich ہوتا ہے اب prevalence of انیمیا پاکستان میں pregnant women میں انیمیا کی prevalence کتنی ہے کہ the value of prevalence of انیمیا among pregnant women in پاکستان was 51.30 as of 2016 میں یہ 51.30% ہمارے پاس women پاکستان میں انیمک تھی prevalence means انیمک تھی prevalence کہتے ہیں کہ موجودہ population میں percentage of انیمیا کتنا تھا تو وہ 51.30 پچھلے سالوں میں یہ ہمارے پاس جو ہیں 51.30 دوہزار سال میں سولہ میں رہے ہیں لیکن دوہزار دو میں یہ 47.40 47.40 جو ہمارے پاس دوہزار دو میں تھا اور یہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوہزار سولہ میں جب چیک کیا گیا تو یہ ایکاؤن اشارہ 30% پہنچ گیا تھا فیکٹر کیا ہوگی ڈیٹری فیکٹر بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں سوشل کانیوک فیکٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں جو آلیڈی ہمیں اسکلین کر چکے ہیں کوئی فیمل ہمارے پاس جو ہیں like and dislike فوڈ میں لے کر آتی ہیں جو انرجی والے ہوتے ہیں وہ use نہیں کرتی جو عام ہوتے ہیں وہ use کرتی ہیں اس طرح پی کا ٹی کنزمشن یا اس طرح کے فوڈ وغیرہ وہ لیتی ہیں جس میں ہمارے پاس آئرن کم آئرن کی ڈیفیشینٹی ہوتی ہیں تو اس طرح اسے جو ہیں جو normal آئرن اسے ریکوائر ہوتا ہے وہ آئرن پورا نہیں ہوتا تو وہ ہمارے پاس آئرن ڈیفیشینٹی کا چکارہ ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ریکمینڈیشن کہہ ہیں کہ women of child been age should be provided nutritional educational regarding food source of iron especially prior to becoming pregnant and thought how food choice can either enhance or interfere with iron absorption یہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس women ہوتی ہیں جو ابھی پرگنٹ نہیں ہوئی تو اس کو ہم نے teach کرنا educate کرنا آپ اس طرح فوڈ کس طرح لے سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس iron content زیادہ ہو جو iron کے حوالے سے پورا ہو تو اس میں ہم اس کو education دے سکتے ہیں کہ آپ کونسا فوڈ use کریں گے جس میں nutritional کے حوالے سے وہ full ہو جس میں آپ کے پاس iron اس کی مقدار content زیادہ ہو if women is diagnosed with anemia during pregnancy her dairy elemental iron should be increased to 120 mg until her hemoglobin level اس وقت پارٹ پڑے اس کے بعد second پارٹ پڑے اس میں کوئی بھی problem ہو آپ through comment ہم سے پوچھ سکتے ہیں okay thank you